اسلام علیکم میں ہوں فہیم خان نیشنل سیونگ کی اپ ڈیٹ پرائیوٹ بینکوں کی اپ ڈیٹ بجٹ سرکاری منازمین کی تنخواہ پینچن ایو بی آئی کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگ خدرت میں حاضر ہیں ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسٹس پہ جب آپ لوگ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشنل سیونگ سے ریلیٹڈ ہو پرائیوٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجٹ ہو سرکاری منازمین کی تنخواہ ہو پینچن ایو بی آئی ہو ویڈیو فرسٹ افل آپ لوگ ملے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ مانیٹنگ پولیسی سے ریلیٹڈ ہے اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ نئی مانیٹنگ پولیسی کی ڈیٹ ایناؤنس کر دی جناب اور یہ اسکین پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا نئے جو ہوگا وہ انتیس جولائی دوہزار چوبیس کو جو ہے وہ نئے مانیٹنگ پولیسی اس کی فائنل کنفرمیشن ابھی آئے گی آج کی ویڈیو میں جب آپ ہم بات کریں گے کہ نئے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے نئے انٹرسٹ ریٹ کا پرائیوٹ بینک کے سیونگ اکانٹ کے جو پروفیٹ ہوتا ہے یا پھر ٹی ڈی آر کا جو پروفیٹ ہوتا ہے اس پہ کیا اثرات پڑے گا ٹھیک ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا ٹاپک ہوگا ہمارا کہ جو نئے انٹرسٹ ریٹ آگا اور اس کا قومی بجت کے سکیموں کے منافع پہ کیا اثر پڑے گا اور جو کسٹمر ہے قومی بجت کے یا میں اور آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی دو ٹاپک ہے کہ نئے انٹرسٹ ریٹ کا پرائیوٹ بینکوں کے سیونگ اکانٹ پہ کیا اثرات پڑے گا اور کسٹمر کو کیا کرنا چاہیے یا میں نے اور آپ نے کیا کرنا چاہیے اسی طرح بات کریں گے جناب قومی بجت کے جو منافع پہ کیا اثر پڑے گا اور کسٹمر کو قومی بجت کے کسٹمر کو یا مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے بسی لئے دو ٹاپک ہے آج ہمارا وزیر خزانہ محمد اورن زیب خان صاحب نے جو ہے بار بات اس بات کا اعلان کہا کہ ہم جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں گے اور دسمبر دوہزار چوبیس تک اس کو جو ہے وہ سولہ پرسنٹ پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس وقت کرنٹی جو اگر ہم دیکھیں تو جناب اس وقت ہے ابھی کم ہوگا ٹوئنٹی پوائنٹ فائیو زیرو پر آیا ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں گے تو انتیس جولائی دوہزار چوبیس کی ڈیٹ ہے مانیٹنگ پولیسی کی انانسمنٹ کی بارہ سپٹیمبر دوہزار چوبیس ہے چار نومبر دوہزار چوبیس ہے اور سولہ دسمبر دوہزار چوبیس ہے مطلب دسمبر دوہزار چوبیس تک چار دفعہ مانیٹنگ پولیسی کی انانسمنٹ آنی ہے ٹھیک ہے اور کرنٹلی اگر یہ ساڑھے بیس پرسنٹ ہے اور سولہ پرسنٹ پہ آئے گا تو تقریباً ساڑھے چار پرسنٹ کی کمی آئے گی مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ جولائی میں یا سیپٹمبر میں یا نومبر میں یا دسمبر میں کسی میں ڈیڑھ پرسن تک کی کم ہی ہو انٹرس ریٹ میں اور کسی دفعہ مطلب یہ کہ جیسے جولائی میں یا سیپٹمبر میں نومبر میں ایک پرسنٹ کم کرے ہنڈڈ پوائنٹس کم کرے اور دسمبر میں ہو سکتا ہے ڈیڑھ پرسنٹ کم کرتے یا جولائی میں ہی ڈیڑھ پرسنٹ کرتے ہیں مطلب کسی طرح جو ہے ایک پرسنٹ ڈریو پرسنٹ کم کر کے جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو سولہ پرسنٹ پر لے کر آئے گی جیسا کہ بار بار وزیر خازانہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم انٹرس ریٹ کو کم کر کے سولہ پرسنٹ پر لے کر آ جائیں گے اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب انٹرس ریٹ میں جو چینجنگ سے کمی ہے مطلب کمی کی بات ہو رہی ہے کمی دیکھ رہا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ 29 جولائی کو جو مولیٹی پالیسی کی اناؤسمنٹ ہے شاید اس میں جو ہے وہ انٹرس ریٹ کم نہ ہو یہ بھی خبریں ہیں ٹھیک ہے بہرحال کنفرمیشن نہیں کنفرمیشن ہماری وہی سپیچ ہے وزیر خازانہ صاحب کی جو پچھلی تین چار پانچ مہین سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب میں انٹرس ر ہو سکتا ٹھیک ہے ایک ایک ڈیڈر دو دو پرسن کر کے بھی ان کو کم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بظاہر ایسا دیکھ رہا ہے کہ شاید ایک پرسن سے ڈیر پرسن تک جو ہے وہ انٹرس ریٹ میں کمی ہو ہو سکتا یہ بھی پوسیبیلیٹی کہ اس مہینے کم نہ کرے لیکن ہو سکتا اسی مہینے ڈیر پرسن کم کر دے کچھ بھی پوسیبیلیٹی ہے کیونکہ اس کو کم کر کے سولہ پرسن تک گورمنٹ نے لے کر جانا ہے اچھا سبوز کر لیتے ایک پرسن ڈیر پرسن یا 0.50 پرسن جو ہے وہ انٹرس ریٹ میں کمی ہو گئی اور جناب انٹرس ریٹ جو ساڑھے بیس پرسن سے بیس پرسن پر آگیا یا انیس پرسن پر آگیا ساڑھے انیس پرسن پر رہ گیا تو برائیویٹ بینک جو منافع دے رہے ہیں اپنے سیوینگ کارن پر یا ٹی ڈیر پر جیسے کچھ بینکس کا نام لوں گا سب کے تو لینا بہت مشکل ہو جائے گا کچھ کے نام لینے تھے جیسے ایج ب بیل ہو گیا جناب بینگ الف لاؤ گیا بینگ الہبیب ہو گیا ایج بیل ہو گیا ایج بیل ہو گیا ایم سی بی ایم سی بی ہے یو بیل ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جو بہت سارے بینکس ہیں ایسے جو تقویل اپنے سیوینگ اکانٹ پر یا پھر ٹی ڈیر پر انیس سے بیس پرسنٹ کا منافع اس وقت کرنٹلی دے رہے ہیں ان کا کیا ہوگا جناب جب انٹرس ریٹ کام ہوگا تو یہاں پہ یہ بات میں کلیر کر دوں جناب کہ جو انٹرس ر ریٹ ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹی پروپورشنل ہوتا ہے پرائیوٹ بینک کے منافع پر اور قومی برشت کی منافع مطلب جیسے جیسے انٹرس ریٹ بڑھتا ہے تو پرائیوٹ بینکوں کا منافع بھی بڑھڑا ہوتا ہے نیشنل سیوینگ کا منافع بھی بڑھڑا ہوتا ہے اور جیسے جیسے انٹرس ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح پرائیوٹ بینکوں کا منافع یہ قومی برشت کا منافع کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی کچھ عر بائیس پرسن ساڑھے بیس پرسن ہوا تو پرائیوٹ بینکوں نے اپنے منافع میں کمی کر دیا اور یہ بیس اکیس بائیس پرسن کو انیس بیس پرسن پر لے کر آ گیا تو جناب انٹرس ریٹ میں کمی کے میکسیمیں چانسز ہیں اور یہ بیس ٹائم ہے جو بھی پرائیوٹ بینکوں میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو انویسٹمنٹ کو کچھ ایسی سکیم میں انویسٹ کریں کہ دو تین سال چار سال تک جو ہے آپ کا جو ریٹ آج ڈیسائیڈ ہو جائے اٹھارہ انیس بیس پرسن پر یہ تین چار سال تک کم نہ ہو بلے سے انٹرس ریٹ کم ہو کے دس پرسن پر چلے جائے ٹھیک ہے تو جو ہماری پوری ٹیم کی سجیشن ہے آپ لوگوں کے لئے وہ یہ ہے کہ جناب سیویں انگورڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس کو ٹی ڈی آر میں کنورٹ کر لیں مطلب تین سال چار سال پانچ سال کے لئے ٹی ڈی آر لے لیں اور اس پر ریٹ آپ کو اچھا مل جائے گا پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ بیس پرسنٹ در اس سے یہ ہوگا جناب انٹرس ریٹ کم ہوتا رہے گا لیکن ٹی ڈی آر میں جو آج کی دن میں ریٹ فکس ہو گیا پانچ سال کے لئے پانچ سال تک وہی ریٹ چلتا رہے گا ٹھیک ہے انٹرس ریٹ اوپر جائے نیچے ایپ کے جو ٹی ڈی آر اس پر فرق نہیں پڑے گا تو پرائیوٹ بینک کے انویسٹرز کے لئے سیڈیشن یہ ہے کہ جناب جو اپنی انویسمنٹ ہے اس کو ٹی ڈی آر میں کنورٹ کروالے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ سیونگ کونٹ کا منافع جو ہے وہ کبھی بھی کم ہو سکتا ہے ہر مہینے کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہر مہینے جو ہے مطلب ایک چھ مہینے کے اندر جو ہے اگر آپ کو اٹھارہ سو پندرہ سو کا منافع ملنا تو چھ مہینے کے اندر پوسٹی بھی لے کہ چھ سو سات سو پہ وہ آ جائے بات کرتے ہیں جناب اپنے دوسرے ٹاپک کی مطلب قومی بجت کی سکیمیں اوپر نئے انٹرس ریٹ کا جو ہے کیا اثرات پڑے گا قومی بجت کی کچھ سکیمیں جو اس وقت بھی بہت ہی شاندار منافع دے رہی جس میں خاص طور سے میں ذکر کروں گا سٹی سٹی شورٹ ٹرم سیونگ سیونگ سیارٹreichٹ مطلب جو تین مہینے چھ لینے اور ایک سال کے لئے آپ لے سکتے ہیں اس کا πروفیٹ بہت ہی شاندار ہے اس کے لئے وہ سیونگک وڑڈ ہیں سیونگکوڑ کا پروفیٹ جہا وہ ٹونٹی پرنھ فائی سیورو پرسنک ہے اور اس میں ڈیپاؤزٹڈ کا سلسلہ کبھی نہیں رکھا Hayır حقی اللہ کیا سیسا میں رک گیا لیکن سیونگکوڑ میں نہیں رکھا ہے اور ابھی بھی آپ investment کر سکتے جتنا چاہے اتنا کر سکتے 100 crore investment کر سکتے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جنب آپ کو جو profit ملتا وہ سال میں ایک دفعہ ملتا وہ ملتا ہے تیس جون کو تو یہ دیکھ لیجئے گا جنب آپ rate تو آپ کو 20.50% ہی ملے گا لیکن profit سال میں ایک دفعہ ملے گا ٹھیک ہے 20.50% وہی rate ہے جو سیسا کا ٹھیک ہے اس کے لابہ سیسا سیونگ اکانڈ ہو گیا سیسا کا بھی profit rate بہت ہی شاندار ہے اور deposit کا سلسلہ اس میں اس طرح ہے لیکن جس طرح کے خبریں آرہیں جس طرح بات سے چل لیے سیسا میں بھی deposit کا سلسلہ hopefully بہت جلد start ہو جائے گا سیسا کا بھی rate جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس کے لابہ بات کر لیں بہبوت saving certificate ہو گیا پینشنر بینیفیٹ اکانڈ ہو گیا شودہ فیملی ویلفیر اکانڈ ہو گیا ان پہ ہم بات کریں جنب ان کا profit بھی بہت اچھا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنب short term saving certificate تین مہینے والی اس کا profit requirement 5130 روپے ٹھیک ہے مطلب ایک لاکھ روپے کی اپنے investment کی تو تین مہینے بعد آپ کو 5130 روپے کا منافع مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے جو قومی بچت کی schemeوں کا منافع بتانے کا مقصد ہی ہے کہ جنب schemeوں کا منافع جو بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے اور جس طرح میں نے بتایا کہ interstate میں کمی ہونے کے maximum chances ہیں تو یہ وہ schemeیں ہیں جن کا profit rate بہت شاندار ہے اس وقت بھی تو اس میں investment آپ کر لیں بہت بہتر رہے گا ٹھیک ہے تو ان کا منافع جو بہترین scheme میں اس وقت کرنڈلی چلی ہے کوشش یہ کریں ان میں جلد جلد investment کر دیں دو تین دن چار دن ہے ہمارے پاس working taxes اس کے اندر ہی جو ہے آپ investment کر دیں ونہا کبھی بھی circular جو ہے وہ قومی بچت کا issue ہو جائے گا کہ کون کون سے schemeوں کا profit rate جو ہے تبدیلی ہو گیا ہے اور زیادہ سی بات ہے interest rate اگر کم ہوگا ویسے ابھی recently کم ہوا ہے 22% سے جو 20% پہ ہے اور 20% سے بھی کم ہوتا ہے تو of course نیشنل سیمی کا اپنے schemeوں کا profit rate کم کر سکتا ہے تو جو بہترین schemeیں ابھی چل دی ہی currently میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ان میں آپ دیکھ لیں جو سا suitable ہے اس میں آپ investment کر دیں جو بھی آپ کے پیسے ہیں اچھا short term saving certificate 3 مہنے والا میں نے آپ کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے بات کرتے ہیں 6 مہنے کے لئے 6 مہنے کے لئے اگر آپ short term saving certificate میں investment کر دیں تو 6 مہنے بعد 1,000,000 پہ آپ کو ملے گا profit 10,120 ایسے میں سے profit بتا رہا ہوں آپ کو details نہیں بتا رہا ہوں اگر details دیکھنے تو آپ کو screen پہ دکھ رہا ہوں tax اتنا کٹ رہا filer اب بات کر لیتے جناب ایک سال والے کی ایک سال کا جو rate short term saving certificate 19.34% مطلب سال کا جو 1,000,000 پہ منافع ملے گا وہ maturity کے بعد ملے گا مطلب ایک سال کے بعد ملے گا اور یہ منافع بن رہا ہے تقریبا 1,000,000 19,340 روپے کا اس کے علاوہ جو others scheme اس کی بات کر لیتے ہیں saving account کو میں آپ کو بتا چکا ہوں rate وہی saving account کا 20.50 اور اس میں investment کی جتنا پیسے رکھا ہے لیکن منافع جو ہے وہ آپ کو سال میں ایک دفعہ ملے گا 30 جون کو اس کا منافع ملتا ہے account کا ٹھیک ہے تو بس یہ ایک مسئلہ ہے کہ سال میں منافع ایک دفعہ ورنہ profit date تو بہت ہی شاندہ ہے اس کا 20.50 پرسن ٹھیک ہے سیتا کی بات کر لیں سیتا سروائس term account یہ آپ investment کر سکتے ہیں ایک سال کے لیے کر سکتے ہیں تین سال کے لیے کر سکتے ہیں اور 5 سال کے لیے کر سکتے ہیں اگر سیتا میں ایک سال کے لیے investment کرتے ہیں تو اس کا منافع آپ کو ایک سال کے بعد ملے گا جناب اور یہ ہوگا ایک لاکھ پہ اٹھارہ سال نو سو روپے کا منافع ملے گا آپ کو ایک سال بعد ٹھیک ہے اور سیتا کی بات کر لیں تین سال پہ اگر آپ investment کرتے ہیں تو ہر منافع ملے گا آپ ہر مہینے پہ ٹھیک ہے اور ایک لاکھ پہ ہر مہینے پہ ملے گا 7580 روپے اور اگر آپ investment کرتے ہیں سیتا میں 5 سال تو منافع آپ کو ہر مہینے ملے گا اس کی اوان ہوگی 1210 روپے یہ اگر ایک سال والے کی بات کریں سیتا کی تو profit روپے بہت شاندار ہے 5 سال والے کی تو مجھے سمجھ نہیں آرہ profit روپے کم ہے لیکن ایک سال والے کا بہت شاندار ہے بلکہ 6 مہینے والے کبھی کچھ کہہ سکتے بہتر ہے لیکن ایک سال کا بہت شاندار ہے سیسا جس کا profit 20.50 پرسن ہے جن لوگوں نے پہلے investment کر دیا تھا ان کو ہر مہینے profit مل 20.50 سال کا منافع ہوتا جو پر منت منافع بن رہا ہے اس کا ٹیکس کٹنے مت وہ تمام سیسا کے کسٹمر کو مل لیکن deposit جو ہے وہ مزید کوئی نئے deposit کا سلسلہ کھلے آج ہی میں نے ویڈیو بنائی کیا چل کیا بجا کیوں بند ہوا سربا اسلامی سیونگ سیونگ آنڈ میں کب تک کھلنے کے چانسز ہیں تو اگر آپ چاہے تو سیونگ 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 پینشن بینیفیٹ آکانڈ ہوگی یا پھر شودہ فیملی ویلفر آکانڈ اس کا منافع 1280 روپے اور ہر مہین اس کا منافع مل رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں شاید بتانے کی زیورت نہیں سکتا ساڑھے 19% پہ چلا جائے اور ہو سکتا 19% پہ چلا جائے ہم تو وہی بتا رہے ہیں جو وزیر خزانہ نکھا ہے کہ میں اس کو 16% پہ لے جاؤں گا ٹھیک تو 16% پہ جا نہیں سکتا ایک 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 دو مہینے کے بعد جو مانیٹر پالیسی کی اناؤسمنٹ اس میں تھوڑا تھوڑا کم کر جو ہے وہ 16% پہ لے آ سکتے ہیں تو جنا انٹرس ریٹ میں کمی سے پہلے کوشش کیجئے کہ اگر آپ انویسمنٹ قومی بیچت میں کرنی تو سیوٹ ٹرم سیونگ 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 بینیفیٹ اکان شودہ فیملی ویلفیر اکان ٹھیک یہ کمی بیچت کی بہتی نسکی میں جس کا پروفیٹ اس وقت بھی شاندار ہے آپ نے ضرور اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے پرائیوٹ بینکوں کا آلیڈی بھی بتا چکا ہوں کہ سیونگ اکان پیسے رکھنے سے بہتر رکھیں TDR میں کنمنٹ کرو لیں اور اگر کوئی مجبور ہی تو سیونگ بینکوں کا کام ہوگا یہاں بھی ویڈیو ختم کرتے ہیں جنب امید ویڈیو پسند آئی ہوگی ریکویسٹ آپ لوگ سی یہی اگر ہمارے چینلل پر نئے تو چینلل کو سبسکر کرتے ویڈیو کو لائک کرتے ویڈیو کو شیئر کرتے بیل آئیک کو پیس کرتے تاکہ ڈیلی بیسس پہ جم آپ لوگ ویڈیو بنا رہے چاہے ویڈیو سی